ہلو دوستو اسمارٹ ہوم گارڈن میں آپ کا ویلکم ہوں میں آپ کا دوست گیس دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے امرائلیس کے پلانٹ ہے یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے یہ یہ اسٹرین اس کا لگانے کا بہت اچھا سیجن ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں تو میں آج اس کو کس طرح سے لگانا ہے اس کی کیر کس طرح سے کرنا ہے ان سب آرے میں بات کرنے والا ہوں دوستو امرائلیس کی جو ہے ایک ہزار ساتھ سے بھی اوپر برائیٹیا ہے نسٹ سانے کرنے والا ہوں گان ویلے ٹاراکٹ ٹھائیڈ ایس کے بھی آپ کو بہت سے گ Momon ход بھی مل جائیں گے ڈیفرhington ڈیفرورن ٹھائیڈ مل جائیں گے اور ڈبل یہ سنگل پیٹل ہے میرے پاس دبل پیٹل بھی ہیں یہ آپ کے سامنے یہ دبل پیٹل ہے یہ میں نے لگایا ہی ہیں میرے پاس ایسے یہ چارپ ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے ہی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں میرے پاس اور اس کو میں نے سب ایک ایک کر کے لگائے ہوئے ہیں یہ میں تھلا کنفیوز تھا کہ یہ امرائلیس ہی ہے یا کچھ اور ہے کیونکہ امرائلیس کے جو بلف لگانے کے جو طریقہ ہے تو جس طرح اور بلف ہوتے ہیں ان کو کسی کو دو انچ تک مٹی میں دبایا جاتا ہے تو کسی کو تین انچ تک دبایا جاتا ہے لیکن امرائلیس کے بلف ایک ایسا بلف ہے کہ اس کو جو مٹی میں صرف ہاف پارٹ اوپر رہنا چاہی ہے اور ہاف باہر تب اس کی گروہ اچھی ہوتی ہے تو دوستو یہ میرے امرائلیس کے پلانٹ ہے اور یہ اس کی جو فلاور کھڑنے کا سمیں ہے فروری سے جون تک اس میں فلاور آتے ہی رہتے ہیں تو اگر آپ لگانا چاہیں تو اس ٹیم بھی لاکر جو ہے اس کے فلاور کو آپ لگا سکتے ہیں اور کبھی بھی جب بلف لائیں تو بلف کو جو ہے بلے بلف بھی لے کر آئے کیونکہ ان میں انرجی سٹور ہوتی ہے فور تو آپ کو اسی سال اگر آپ کو بلے بلف اس ٹیم بھی اگر آپ پکا دیں گے تو آپ کو اسی ٹیم فلاور ملنے لگیں گے کیونکہ ابھی بھی ٹائم ہے ابھی صرف اپریل ہے مائی جون ہے اس میں کوئی بہت بڑتا نہیں پہتا ہے اس میں دو تین پتیا ہی جب آتی ہیں تو یہ جنڈا ہے یہ سپائک اس طرح سے نکلتی ہے انہیں میں فلاور آتی ہیں کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے دو بار فلاور آتی ہیں تو یہ جو سنگل پیٹل کا ہے اس میں صرف دو فلاور آتے ہیں اس کے اندر چار فلاور آتے ہیں تو اس کو جو ہے میں اس طرح سے لگے رہنے دوں گا یہ بلپ جو ہے اس میں ڈیوائیڈ بھی ہوتے رہیں گے اگر ایک بار آپ ایک بلپ لاکے لگا دیں گے تو سال دو سال میں آپ کے پاس کافی بلپ ہو جائیں گے کافی پودے ہو جائیں گے تو ابھی جب یہ ختم ہو جائے گا یہ فلاور سو جائے گا تو میں نیچے سے اس کو جو ہے کار دوں گا پھر اس کی جو ہے گروہ بڑھتے رہے گی تو جس طرح سے یہ فلاور ہے تو مجھے اس کو کی اس کی بغتر ہے اس کے انرجی بنی رہے فلاور میں درائیڈ ہو تو میں اس کو یہاں سے اس کو یہاں کاٹ کر ہٹا دوں گا تو اس میں فلاور کریں گے جب یہ بھی ختم ہو جائے گا تو میں اس کو جو ہے نیچے سے اس کی جو ہے کار دوں گا دوستو اس کی جو ہے کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت سن کا پودا ہے لیکن دھوپ زیادہ ہے تو آپ جو ہے اس پر ملچنگ کر دیں آپ سوکھی پتی ملچنگ کر سکتے ہیں یا جو ناریل کی جو جھوٹ ہوتی ہیں ان سے ملچنگ کر دیں اور یا کوکو کیٹ سے بھی کسی بھی طرح سے آپ اس کی ملچنگ کرتے ہیں اسی کی نہیں کسی بھی سٹم کوئی بھی پودے لگے ہوئے تو ملچنگ کر دیں کیونکہ دھوپ زیادہ ہے پانی ڈالو صبح وہ دوپہر تکی سوک جاتے ہیں تو پلانٹ کو سوکھنے کے چانسز ہیں تو اس لئے آپ جو ہے اپنے پلانٹوں کی جو ہے ملچنگ کر دیں تو ہم اس کو اگر لگانے کی بات کریں تو اس کے جو ہے بلف جو ہے آپ کس طرح سے لگانے ہیں اس کی مٹی کس طرح ہونی چھئے تو اس کی مٹی جو ہے سوفٹ ہونی چھئے اور ریچ ہونی چھئے یعنی کہ اس میں خاد اقدم سوفٹ مٹی ہونی چھئے تو جیسے مان لو کہ اس میں تھرٹی پرسنٹ اپنا گارڈن کی سویل تھرٹی پرسنٹ جو ہے اپنا ری برسنٹ جو مورنگ کہیں بدربرو بولتے ہیں یا ریت بولتے ہیں اس کو لینے اور تھرٹی اور جو ہے اپنا چالیس پرسنٹ جو ہے اس کے اندر اپنا کمپوشٹ لے لے وہ چاہے گارڈن کمپوشٹ ہو یا اپنی پتیوں کی خاد ہو یا والیے کمپوشٹ ہو کچھ بھی ہو چالیس پرسنٹ ہے کیونکہ اس کو خاد بہت پسند ہے اس کو ریچ پسند ہے اور زیادہ خاص سے کیا ہوگی اس کی جو مٹی ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی تو اس کو جو ہے بل اور اس کی جڑوں کو جو ہے ڈیولپ کرنے میں وہ ساہیتہ کرے گا بلانٹ اچھی طرح سے گروہ ہوگا تو اس کی مٹی جو ہے سوفٹ اور ریچ رکھیں اس کی مٹی بہت اچھے سے چلے گا اور یہ تو ہو گئی لگانے کی بات تو اس کو اب اس سے گرمی اس کو کیا دیں تو کوشش تو ہم نے تو اس میں خاد دیں دی چالی پرسنٹ اور اسٹم پیرمین میں خاد کم دینا چاہیے لیکن لگانے کی ٹھے مٹی کو دے سکتے ہیں اور یہ جو بل فل ہے کوئی سی بھی پلانٹ ہے ان کو موکشر پسند ہوتا ہے لیکن اوور وارٹرنگ جو ہمیں نہ کریں زیادہ پانی اس لئے اس طرح کی مٹی بنا جاتی ہے کہ وہ سوفٹ بھی رہے اور مٹی رکے بھی نہ اگر آپ چاہیں کہ اس کی سوفٹ بنا جاتا ہے آپ اس میں کوکوکیٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو اس میں موکشر بنا رہے ہیں نمی بنی رہے لیکن اگر آپ کو کوکوکیٹ نہیں ہے تو جو میں نے تین بتائیں جو تین طرح کی جو بتائیں کم خوش ریور سے مٹی جو ہے اسی کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں کوکوکیٹ جو ڈالی بھی ہے اور اس میں فرٹیلائزر کی بات کریں اپنے یہ سکتے ہیں اپناہ يومKit لیکویٹ فرٹیلائزر جو ڈالی بھی معافی wherein یہ سکتے ہیں اپنے یہ سکتے ہیںαι اپنے جو کبھیٹрипٹ ہو کے سکتے ہیں تم دائم الگ نے منہ کوکوکیٹ تو کوکوکیٹ پھرٹیلائزر سے موکم ہوتے ہیں جہائیں جہائیں جو ہے اگر آپ کھا دینا ہی چاہتے ہیں تو جو ہے جائیں ہوتی ہیں کھا دو کالے کالے دانے ہوتے ہیں جائیں وہ ہے ایک ایک چمیں جو آپ نے دھے posgo دھو میرے اور لگانے کو اس کو جو ہے جنی میں بھی لگا سکتے ہیں اور گم لے دونوں میں میں لگا سکتے ہیں اور اس کی کوئی وہ نہیں کہ اس کو کس طرح کی گملے چھوٹے سے چھوٹے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اور بلے سے بلے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرا دبل والا فلاوہ نے دیکھ سکتے ہیں یہ یہ تھیلی ہے یہ یہ پنی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی گروہت کو کتی اچھی گروہت ہے فلاور پیا گیا ہے تو کوئی یہ بھی پلاسٹک ہی ہے میں اسی طرح سے ریوز کرتا رہتا ہوں صرف یہ مٹھی کا ہے وہ باکی سب جو میرے گھر میں جو کبال ہوتے ہیں میں انہی میں لگاتا ہوں اس میں دکھانے میں بھی نہیں شرم کرتا کہ میں گملے نہیں لاتا اس میں دکھاتا ہوں میں اس لئے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے ایسے ہی چیزوں میں لگائیں کیوں فالتو پیسے ویسٹ کرنا جو ہے گھر کے سامان جو ہے اس کا ریوز بھی ہو جائے گا اور یہ جو پنیو اگرہ ہوتی ہیں جو ہے پردوساند سے پھیلتا ہے تو وہ بھی کنٹرول ہوگا اور ہمارے جو پودھے ہیں وہ پودھے بھی ہمارے لگ جائیں گے کیونکہ یہ ریوز بھی ہو جائے گا جو ہمارے پرکتک پربیش کے لیے اچھا ہے بہت کیونکہ یہ پنیو اگر ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو جلاو تو بھی نہیں کھاتا ہوتی ہے اس کو پھار دو کچھ بھی کر دو یہ کس طرح سے بھی میشٹ نہیں ہوگی تو اس سے اچھا ہے کہ اس کا جو ہے اس طرح سے استعمال کر لیا جائے تو دوستو میں اس طرح سے کرتا ہوں اور اس کو جہاں بات کریں دھوپ کی تو دھوپیاں رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ہوگا یہ امراضیس پلانٹ کی کیر کے بارے میں تو دوستو اگر بی ٹو پسند آئی ہو تو دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سسکرائب بھی کریں لائک اگر کرنا اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر سکتے ہیں اگر نہ پسند آئی ہو تو لائک بھی کر سکتے ہیں کوئی کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں تو دوستو اسے کے ساتھ بیدہ دیجئے دھنوات